یہ ہمیں اپنے اداروں کو سٹرنٹھن کرنا چاہئے باجہ ہے کہ ادھر سے اٹھا کے پیڈرل کو دے دیں کہیں اور دینے کے بجے ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایں اس کی ریٹیلی ایشن میں آ کر انہوں نے ادھر اللہ بول دیا اب وہ یا تو وہاں پھوس رکھتے ہیں اب ہمارے پاس اکنے جی بی سکوٹ ہے رینجر رہے پولیس ہے ساکھ بیٹھ رہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس بیلڈن کو وہ کیا نہیں انہوں نے صبح تک جھلا کر ختم کر دیا ابھی وہ ٹھیکدار نے اپنا کنٹرکٹ بھی ختم کیا جو کم از کم اعلان کیا ہے وہ ماسٹر کے سٹوڈیوں وہ تو کم از کم ہمیں دے دیں کیونکہ یونسٹری کچھ فائنانچل کرائیس سے نکل سک اسلام علیکم آئی بیکس میڈیا نیٹورک میں آپ کا حوث شبیر میر ناظرین آج ہم کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ایشیوز کے حوالے سے بات کریں گے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں گزشتہ کچھ مہینوں سے کچھ پروٹسٹ بھی ہوئے ہیں اور کچھ پروٹسٹ کی تیاری بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ فیکلٹی کے حوالے سے ایشیوز ہیں جن کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے تازم اختر آج شریک گفتگو ہیں ڈیریکٹر پبلک ریلیشنز کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی تازم صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کل ہمیں کچھ اطاعت اس طرح کیا رہی ہیں کہ شاید طلبہ کچھ دوبارہ سے پروٹسٹ کرنے کے موڈ میں ہیں شاید کچھ فیسوں کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آئی بیٹس میڈیا نیٹورک کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں موقع دیا ہمارے موقع لینے کے لیے ہمیں بلایا بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی اس وقت فائنینشل کرائیسس میں ہے یہ پچھلے تقریبا جب سے یہ نئی گورنمنٹ فیڈرل میں آئی ہے اس کے بعد وہ آئی ہوں کیونکہ اس سے پہلے جو پیپل پارٹی کی گورنمنٹی یا انہوں کی گورنمنٹی اس وقت انہوں نے اپنے دور میں ری امبرسمنٹ سکیمیں رکھی تھی مختلف یونیورسٹریوں کے لیے جس میں گلگت بلتستان میں شاویل تھا فارٹا بھی تھا آزار کشمیر بلتستان جو ہارڈ ایریاز کے یونیورسٹری کے طلبت ہے ان کے لیے ری امبرسمنٹ سکیمیں تھی اس میں ماسٹر کے سٹوڈنٹ پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹ ایم فل کے سٹوڈنٹ یہ سب فری میں یونیورسٹری میں پڑھتے تھے یہ ایڈیمیشن لیتے تھے اس کے بعد ان کی جو حساب کتاب ہم جتنے ان کی فیزیں بنتے تھے ہم ایچی سی کو بھیجتے اس کا پیسہ بھیج دیتے تھے یا یہ فیز جمع کراتے تھے جب ایچی سی بھیجتا تھا تو ہم بھی امبرس کرتے تھے ان طلب کو جب نئی گورنمنٹ آئی فیڈرل میں تو انہوں نے یہ سکیمیں ایک دم ختم کر دیا ختم کرنے کے بعد جن بہت سارے سٹوڈنٹ نے ایڈیمیشن لیا تھا اس وجہ سے ان کی فی تعلیم کری ہے اب پن ہونے کی وجہ سٹوڈنٹ نے احتجاج کرنا شروع کیا وہاں سے چیزیں نہیں کر گیا ایک سٹوڈنٹ کو ویسا اندازاں کتنا پھر خود سے دینا پڑے گا اس کے بعد سے اگر یہ اس طرح ہوتا ہے بندیشی رہتی ہے تو اس طرح ہے کہ مختلف پروگراموں کی مختلف ہیں بھی اس کے تقریباً ابھی ایڈیمیشن آپ لے لیں سپوز تو تقریباً بائیس ہزار پچیس ہزار ایڈیمیشن پی کے ساتھ ہے اس کے بعد پر سمسٹر کسی کی اٹھارہ ہے کسی کی انیس ہزار ڈیفرنٹ ہے کمپیوٹر کی الگ ہے اچھا مائننگ انجینئرنگ کی ذرا زیادہ ہے اچھا اس طرح بیالو جی کی لیب برک جہاں ہوتا ہے اس طرح ہر ایک کا الگ الگ بھی شرکون ہے تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی اعلان تو ہمارے جو رہنماں ہیں سیاسی یہ آکے کرتے ہیں حفیظ صاحب کے دور میں بھی اعلانات ہوئے مہدی شاہ صاحب بھی سپیچل آکے اعلانات کر کے جاتے تھے اس دفعہ خالد خرشید صاحب بھی آکے کوئی اعلان کر کے گئے ہیں گنڈاپور صاحب نے بھی کوئی اعلانات کی ہیں کتنا پرسنٹ اس اعلان کے بعد سے یونورسٹی کو ملا ہے اس میں میں تھوڑا کیونکہ وہ ری امبرزمنٹ سکیم ختم ہو گئی تھی یونورسٹی کے اندر سٹوڈنٹ احتجاج شروع کیا باہر روڈ پہ آئے جیوری شروع ہو گئے یہاں تھا کہ ہم نے ان کو فیس جب نہیں دیا امتحان سے روک دیا یونورسٹی نے تو اس وقت گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا جی میں کوئی ستر ملین روپے میں دے دوں گا آپ ان کو اگزام میں بٹھائیں تقریباً سال ڈیٹ سال پہلے کی بات ہے اس کا باقاعدہ لیٹر لے کر یہ موجودہ چیپ سیکٹری صاحب یہ آگاست ہے تو یہ خود لے کر آگئے یہ بھی دے دیا لیکن آج تک اس کا بھی عطا پتہ نہیں ابھی تک وہ فیس بھی اس کے بعد ایک پھر ہمارے پر وہ ایک کرائیسس تھا کہ یہ بوٹ ہم سے چلا گیا بوٹ کے اوپر بات میں آتے ہیں ہمارے خانمہ کیونکہ وہ ایک سے الگ ساٹاپک ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے اس کے اوپر تو یہ بھی فیس کے ساتھ یہ سب کا بنتا ہے ٹھیک ہے پہلے مجھے صاحب یہ بتائیں گنڈاپورس نہیں دیا یہ گنڈاپورس اس کے بعد حفیظ الرحمن صاحب گنڈاپورس آپ کو ریمائن کروایا تھا آپ لوگوں نے ریمائن کئی دفعی سے سب مل بھی چکے ہیں سب بھی لکھ چکے ہیں یہ سٹورنٹ بھی جا کر ملے ہیں گنڈاپورس صاحب سے بھی ہاں سب سے اچھا یہاں پہ جو چیف نسٹر ہے یہاں پہ ہیں ان کو بھی یہاں جو آپ نے جو کہا حفیظ الرحمن صاحب اور مہدی شاہ صاحب مہدی شاہ صاحب نے ایک کفاہ کر کوئی اس وقت اس کرائیسس نہیں تھے کیونکہ اس نے کوئی انعامات کا اعلان کیا تھا اچھا وہ دے دیا تھا اس نے سب کو ملے اس کے بعد حفیظ الرحمن صاحب نے آ کر پانچ کروڑ کا اعلان کیا تین کروڑ دے دیا اس سے پانچ میں سے کچھ بسوں کا کیا تھا وہ نہیں اچھا اب اس یودہ سیٹنگ سے میں اس نے وزٹ کیا کوئی دو مہینے پہلے میں عود کے بعد آئے اس نے بھی یہ بورڈ والا مسئلہ کیا کہا تھا یہ کریں گے پھر یہ فی کا سپیشلی ایک الگ وہ کر کے اس کا بھی ابھی تو اچھا اچھا اب کوئی کرسپنڈنس بھی نہیں ہویا اچھا ریمائنڈ بھی کروایا ابھی ہم نے ان سٹورنٹ کو لاسٹ ڈیٹ دی تھی اٹھ مارچ یہ فیشیں جمع کرائیں کیونکہ یونیورسٹی کی ابھی اس پوزیشن پہ پہنچی ہے اپنے فیکلٹی اور سٹاک کی تنقائیں ہمارے پاسنے کے گئی اچھا مجھور اس حد تک پہنچ گئی ایک عرب کی فگر کی بات کرتے ہیں کہ جو فیشوں کی مد میں شاید جمع ہونا تھا جس کی وجہ سے یہ کوئی نہیں نہیں وہ نہیں ایک عرب کا تو نہیں ہے وہ کوئی ہمارے سٹینڈنگ تھی کوئی ایک تو اس نے پرانے ہی تھی سفتر میلین اب اس کے ہر سمسٹر کے بعد وہ بڑھتی گئی ٹھیک ہے وہ ہر پروگرام کی الگ الگ کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ اس حکومت کو بھی آپ نے ریمائن کرویا ملاقاتیں کی لیکن آگے سے کوئی جنبیش کلم نہیں ہے ابھی تو ابھی تو ہم نے ڈرٹ لائن ان کو دی تھی وہ آنٹ مارج کو وہ گزر گئی اب اگر ابھی پھر وہ ہے اس وجہ سے وہ جاید ہے آپ کو رپورٹ احتجاج کے احتجاج پہ آئے ہوں آج بھی ہماری میٹنگ تھی ہم نے کہا ہے کہ ان کو فیضہ کر دے دیں کیونکہ لامالہ ان کو روپنا پڑے گا نہیں آپ کیا کریں گے یونیورسٹی کیا کرے گی جب ایک طرف سے گورنمنٹ جواب نہ دے ایک طرف سے طلبہ اگر احتجاج پہ آئے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے مجھے یوں لگ رہا ہے وہ آخر میں سٹوڈنٹ خود ہی ان کو دینا پڑے گا ان کے وردین کو برداشت کرنا پڑے گا گورنمنٹ سے تو چانس نہیں ہو لگتا ہے اس وردان سے جتنا ہو سکتا تھا وہ کیا تو یہ ویسی صاحب نے تمام کوئی بھی ایسا پرت کو نہیں چھوڑا آئے جہاں تک بات نہ پرچائی اچھے اچھے سی کے ساتھ کئی دفعہ اس کی میٹنگیں ہو گئی اچھے سی کہتا ہے کہ یہ فیضے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ دے لیں ان سے اچھے اس پروگرام کے کوئی سیون ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہیں پچھلے سمسٹر کو ان کی فیصے ملی ہے اس سمسٹر میں وہ بھی نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بیری ایمبرسمنٹ ہے پہلے سٹوڈنٹ سے لے لیں پھر ہم بیج دیں گے تو آپ ان کو یہ ایمبرس کریں اس وقت کتنی سٹرنگٹ ہے ہماری یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ کی وہ تو ابھی تقریبا سات ہزار چھے سات ہزار تک پہنچی ہے اچھا مجھے یہ بتایا دعظیم صاحب کے جیسے بورڈ کیپ آپ نے بات کی ہم نے تو یہ سنایا کہ چونکہ آپ کے یونیورسٹی میں مطلب شاید استعداد نہیں تھی یا کوئی یونیورسٹی کے ساتھ بورڈ کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی یونیورسٹی کے اندر بورڈ ہو تو وجہ کیا تھی اس سے ہٹانے کی اس کی وجہ بھی اس کے پیچھے کچھ اس وقت کے گورڈمنٹ کے کچھ پولیٹیکل منسٹرز بیپلو بیس تھے اس کو ہٹانے میں ایک تو یہ تھا کیونکہ وہ ان میں سے کچھ لوگ تھے بھی نام نہیں لے لیں گے وہ کہہ رہے تھے ہمیں آپ یونیورسٹی کی جو گاورننگ باڑی ہے سینٹ ان کا ممبر بنائے اچھا اس وقت جو ویسی صاحب تھے انہوں نے کہ یہ میرے ہاتھ میں نے پاکستان بناتا ایک کو ایمنٹ کر کے بنانا اس پہ وہ نالات ہے پھر انہوں نے جا کر چیپ سیکٹری سے بات کی ہمیں تو ایک نوٹس تک بھی نہیں دیا ہمارے اندر اگر خرابیت نوٹس دے دیں یہ یہ خرابی ہے آپ ٹھیک کریں پھر اگر ٹھیک نہیں کر دیں تو ٹھیک نوٹس بورڈ ہے وہ اکھان نیوستی کے انڈر میں کام کر رہا اکستان نے اس وقت ہے اچھا لاہور بورڈ ہی بہت عرصے تک پنجاب نیوستی کے انڈر میں کام کر رہا پشاور بورڈ بہت عرصے تک پشاور نیوستی کے انڈر میں کام کر رہا آپ کی علام اکبال اوپن نیوستی اس وقت میٹرکس ہے اوپر امتحان ابھی بھی کنڈکٹ کر لی اچھا انڈر کی بھی امتحان میٹرک ہے تو اس میں کوئی بات نہیں تو یعنی اس وقت چونکہ آپ سے کوئی مذاکرات کوئی ڈائلاغ نہیں ہوئے اور میڈیا میں تو یہ کہا گیا کہ اس نقصن وہ الگ ہے باہر کا پبلک لی یہ نہیں چلا سکتے تھے یہ بھی تو عجیب ایک چیز ہے ہم میٹرک اور نائند کو یا فسی والوں کو نہیں چلا سکتے ہیں کیسے ہم پی ایش ڈی کے امتحان کنڈکٹ کرتے ہیں کیسے ہم ماسٹر کے کرتے ہیں کیسے امپل اپس یونیورسٹری کو کیوں لگتے تمام سٹیک اوڈر سے پوزیوشن کے رہنمائوں سے جب یہ چلا گیا ہم خود تھے تو مرغوم یافرت شاہ صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے صدر کے اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے اس نے یہ کہ ہماری جب حکومت آئے گی یہ غلط ہوا انہوں نے ڈیمیٹھی ہے سب نے یہ غلط ہوا ہے یہ ہمیں اپنے اداروں کو سٹرن کرنا چاہئے باجہ ہے کہ ادھر سے اٹھا کے فیڈرل کو دیں کہیں اور دینے کے بجے ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں اس کی کا یہ سٹیٹمنٹ لیکن ابھی ان کی گورنمنٹ آئی اللہ کے فضل سے ہم نے ان سے مطالبہ کیا اس نے اعلان بھی کیا ہم یہ اس پہ کام کریں گے لیکن ابھی کچھ بھی پتہ نہیں اچھا سیم صاحب شاید دوسرے معاملات میں کچھ زیادہ بزی ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے جو دو تین چیز کی بات جس کے اوپر ان کی طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا ہے آگے بٹھتے ہیں جو انجینئرنگ والا واقعہ ہوا تھا کیونکہ ایشو تو تھا ایک زمین کا کیا ہوا تھا اس کا ذرمہ یہ کہوں گا اس میں ہماری یونسٹی کی کیا نائح ہو گی یونسٹی کے پاس کوئی سیکیورٹی گورنمنٹ ہوتی ان کا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں میرا ذاتی کیونکہ اس میں میں خود بھی بہتور ایک کیسے جرگے گئے گئے اس اس وقت میں نو والوانوں سے خود ملا مل کر ساروں کو انبورڈ لے کر پریویس گورنمنٹ حفیظ الرحمان صاحب کے طور میں انہوں نے سپورٹ کچھ ان کے بھی شرط چرائط ہے آگے وال جو زمین ہے ان کے انتقالات جو بھی ہیں وہ کینسل کریں سمیع اللہ فاروق صاحب ریپٹی کمیشنر تھے اس نے ایک معاہدہ کرایا ہمارا اور ان کے درمیان کر کے اس کو کونٹر سائن کرنا تھا کمیشنر اس وقت اس میں ادھر بھیج سردیوں میں جب یہ جل گیا یہ رات کو جا کر انہوں نے گلگت ایڈمیسٹریشن میں ادھر کوئی انکروشمنٹ رہے کر ان کو گرا دیا اچھا جو آپ کے نوٹیس میں نہیں تھا ہمارے نوٹیس میں کچھ ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں گرا رہی تو ہمیں پتا ہمارے پاس چھوٹی سیکیورٹی فور ایڈمیسٹری کی تو اس کو ہم کم از کم رکھتے ہمیں اطلاع ہی نہیں الٹ رات بارہ بجے گریب جا ایس آپ نے شاید ان کا کر دیا اس کی ریٹیلی ایشن میں آ کر انہوں نے ادھر اللہ بول دیا اب وہ یا تو وہ فورس رکھتے ہمارے پاس جی بی سکوٹ رینجر رہے پولیس ساب بیٹھ رہے پروٹیکٹ کرتے اس بلڈنگ کو وہ کیا نہیں انہوں نے صبح تک جلا کر ختم کر دیا ابھی وہ ٹھیکدار نے اپنا کنٹریکٹ بھی ختم کیا نہیں میں ٹھیکدار کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں ٹھیکدار کی طرف سے آپ کام نہ کرنے کی انہوں نے آپ کو بتا دیا کوئی سیکیورٹی ہی اس کا دائیک روڈ کا نقصان ہوا کیونکہ جو بنایا تھا بیچارے نا جل گیا اسٹیمیٹ رب لی کوئی ڈائیک روڈ کا ہے یہ نقصان ڈائیک روڈ یونیورسٹی کو یونیورسٹی کو گرمنٹ کو کیونکہ کہ قائدہ ہو کر دیا اب ہم ری ٹینڈر کر رہے وہ الگ دینا ہوگا ری ٹینڈر میں آگے پھر کاسٹ بڑھے گی وہ پھر گورمنٹ کا نقصان ہے اس کا یہ ایشو بھی زمین والا پھر حال بھی سٹل نہیں اسی طرح ہے اب اس کو بھی گورمنٹ کو چاہیے فورا سہر اپڈ ہوگا وہاں پہ کچھ خون بھی بہا ہے ماضی میں ماضی میں مرڈر ہو ہیں زمین کے اوپر سٹل ایشو پھر صحیح تو اس سے پہلے کہ وائن ڈپ کروں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اس گورمنٹ کو یا سٹوڈنٹ کو یا فیکلٹی کو کیونکہ ہمارے پیغام میں پیغام پیغام کروں گا کیونکہ ہمارے جو کرائیس سٹوڈنٹ پہ چل رہے ہیں جو کم از کم اعلان کیا ہے وہ ماسٹر کے سٹوڈنٹ وہ کم از کم ہمیں دے دیں کیونکہ یونسٹری کچھ فائنانچل کرائیس سے نکل سکے اور یہ بورڈ والا مسئلہ ہے یہ دوبارہ حل کریں کیونکہ ان کی غورمن نہیں تھی جس وقت ان کے صدر نے اعلان کیا تھا اس پہ کام شروع کر اچھا بہت شکریہ ناظرین چیزیں کافی ہیں لیکن آپ نے سنا کہ اس وقت تنخاؤں کا بھی مسئلہ در پیش ہے یونسٹری میں فیکلٹی کو اور اس کے ساتھ جو کالیج کی ہم نے بات کی جہاں پہ اگر دوبارہ بھی کنسٹرکشن ہو ٹینڈر ہو تو زمین کا مسئلہ گیر حل شدہ ہے حکومت کو کافی دفعہ اپروچ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ریسپانس حکومت کی طرف سے نہیں ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ